ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ آج ہمارے آزم ساگر جی بڑے دنوں کے بعد وائٹی پر آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اپنے گنوں کا انٹروڈکشن دینا شروع کر دیا ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو ہی نہیں دیکھی ہے ٹھیک سے دیکھی نہیں ہے اور دوسری طرف وہ ہرا پر بلیم لگانے میں آ گئے ہیں جب آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو ستارہ ساجد کی کے لیے یہ کہا وہ کہا انفیکٹ تو اس نے ستارہ ساجد کو پروٹیکٹ کیا ہے برائی تو کچھ بھی نہیں کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ پورے ویڈیو بھر اس نے اپنے پریوار کو پروٹیکٹ کیا ہے اور آپ نے سنا نہیں اور بولنے پر آ گئے مطلب آپ کے اندر اتنی بھڑاس اور اتنا کچھ وہ کچھ بھرا ہوا ہے کہ وہ آپ کو نکالنا ہے کیسے نکالیں کیسے نکالیں اور بغیر ویڈیو سنیں اپنے مند گرمت جیسے کہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں وہی آپ نے پھر کام شروع کر دیا کسی بھی بات کی جانکاری نہ ہو کر اس سے بھی پہلے دلبر کی وائف کی بات کو لے کر کافی کچھ بول کر گئے تھے آپ کا لاس جو ویڈیو تھا اس میں اور آپ کو جانکاری ہوتی نہیں ہے اور آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ بس ایک بندے کا فیور کرنا ہے کیونکہ آپ گروپ چھوڑ کر آئے ہیں اپنا ویشواس جگہ رہے ہیں اور وہ جگ نہیں پا رہا ہے تو اس کی تاریف کرنی ہے کیسے بھی کرنی ہے اور ہیرہ بچی کہاں سے ہے ماشاءاللہ اس کی شادی ہونے جاری ہے وہ بچی ہے آپ سے بہتر بول لیتی ہے آپ سے بہتر اکل رکھتی ہے وہ میں کوئی ہیرا کو فالو نہیں کرتی ہوں ہیرا کی سبسکرائبر نہیں ہوں لیکن جو دیکھتی ہوں جس کو دیکھتی ہوں اسی کا جیسا مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ بولتی ہوں جو صحیح ہوتا ہے وہ بولتی ہوں آپ سے زیادہ اکل رکھتی ہے آپ سے زیادہ اس میں بات کرنے کے آٹیکیٹس ہیں طریقہ ہے وہ جو آپ اس کی انگلش کو لے کر بڑا آپ کو دکت ہو گئی تو جیلس مت ہوا کریے کسی کے لیے ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ بچی ہے وہ اور ان کے پورے خاندان میں کم سے کم کچھ بچے ایسے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہیں ٹیلنٹڈ ہیں ذہنی ہیں اچھے ذہن کے بچے ہیں اور کوسر کے لیے آپ کیا بول رہے ہیں نا کہ کوسر نے ہاتھ کٹ کے اپنی پبلیسٹی کی ہے بلیک میل کرنے کے لیے تو آزم ساگر جی وہ کیا تھا ہیئر کٹ آئی برو کٹ وہ کیا تھا وہاں پر بھی ہاتھ کی نسے کاٹی گئی تھی یاد آیا آپ کو وہ کیا تھا وہ بھی بلیک میلنگ تھی نا آج آپ نے صحیح بات پکڑی بلکل صحیح بات پکڑی کوسر نے تو خیر جو کیا اکیلے پان سے اور وہ اکیلے ہی اپنی زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے وہ عورت لیکن باقی اس سے پہلے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ کیا تھے یاد آیا آپ کو تو اپنے من سے یہ اول جلول باتیں کسی کے لئے نہ بولا کریں نا تب آپ اس سمیں کچھ اور بول رہے تھے آج آپ کچھ اور بول رہے ہیں اپنے ڈائیلوگس پر دھیان دیا کریے نا پیچھے کی باتوں پر دھیان دیا کریے کہاں کیا بولا ہے آپ نے کس کے لئے کیا بولا ہے آپ نے اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہرا کون ہوتی ہے کاؤسر کے لئے بولنے والی تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے ان کی فیملی لک آفٹر کر رہی ہے لیکن آپ کون ہوتے ہیں جو آج کل جس کے لئے بولتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں آپ کیا حق رکھتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان وہ چکر ہے آپ بھی تو ایک ٹائم میں کچھ تھے اور پھر آج وہ جھوٹے گنگان کرتے ہیں تو کسی جھوٹی تاریفیں مت گا آپ بھی یہ ہم بھی یہ وہ دن بھی بہت جلدی آئے گا کیا سمجھتے ہیں آپ ہر دن انسان کا ایک سر نہیں ہوتا ہے مطلب ہسی آتی ہے آپ پر کہ آئے پندرہ دن کے بعد اور دیکھا نہ سنا اور مطلب یہ تو آپ کی خیر پرانی عادت ہے اس طرح سے بولنا کیوں آپ کو کسی بات کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور منگڑند باتیں آپ گھڑنے لگتے ہیں اب تھوڑا میچوریٹی لائیے آزم ساگر جی آپ کہتے نا کی پندرہ میں کیا بولو آپ کو کون کس کو بلاک میل کر رہا ہے یا آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں